نوشکار دوستو میں لال سنگھ تھاکور آپ کا ویکی پر دوست ہماری یوٹیوب چینل ہیمالی نبیز میں ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں دوستو جو چودہ مائی کو میں نے جو سوارم پکڑا تھا اس بقسے میں ابھی فریمنٹ ڈالنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بقسہ میں نے یہاں پر لاکے رکھا ہے یہ والا تو اس میں میں نے ابھی فریمنٹ ڈالنی ہے وہی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے فریمنٹ ڈالتے ہیں اس کے اندر تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ فرینڈز سے نویدنے ہیں کہ ہماری یوٹیوب چینل ہیمالی نبیز کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیشن آپ فرینڈز تک پہنچ سکیں تو آئیے فرینڈز کرتے ہیں شروع یہ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز آپ یہ جو بکسہ ہے میں نے یہ اٹھا کر یہاں پہ رکھ دیا ہے اس کو اور ابھی میں اس میں فریمنٹ ڈالوں گا پچھلے کل مجھے ٹائم نہیں لگا اور میں نے اس کو فرینڈز نہیں لگائی ابھی میں نکال کے دکھاتا ہوں مکھیاں کیسے بیٹھی ہیں اس بکسے میں یہ دیکھئے دوستو مدو مکھیاں کیسے بیٹھی ہیں یہاں پر بینا فرینڈز کے آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی فرینڈز میں نے نہیں لگائی تھی اس میں اور مکھیاں ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہیں اور انہوں نے بھوری میں بھی کوئی چھاتا بوننے کی کوشش نہیں کیا یہ مکھیاں نہ تو انہوں نے کوئی کلسٹر بنایا تھا ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہیں تو یہ کبھی بھی بھاگ سکتی ہیں تو میرے پاس یہ کچھ ایک فرینڈز ہیں جو پرانی فرینڈز ہیں وہ میں اس میں لگا دوں گا اس میں تھوڑا سا شہد بھی ہے اس میں پڑا ہوا تو یہ ہی چھاتے میں نے نکال کے رکھے تھے تو میں انہیں ہی اس میں ڈال دوں گا تو بہت ہی آسان طریقہ ہے فرینڈز اس میں فرینڈز لگانے کا بھی فرینڈز آپ نے دوستو اس سائیڈ لگانی ہے جس سائیڈ مکھیاں زیادہ بیٹھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کیون بھی یہاں پر نظر آ رہی ہے شاید نیچے چلی گئی ہے یا مجھے ابھی نظر آ گئی تھی وہ کچھ نہیں کرنا ہے دوستو ایسے آپ نے بکسے کو اٹھانا ہے یہ سوری بوری کو اٹھانا ہے اور یہ جو میرے پاس فرینڈز تھی ہے اس کو ہم نے اسے یہاں پہ لگا دینا ہے یہ ایسے اب مکھیاں جو ہے اس میں چڑ جائیں گی اور کام شروع کر دے گی نہیں تو ان مکھیوں کے بھاگنے کے چانس جو ہے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں فیڈنگ بھی ہے تو یہ فریمیں میں نے فریج میں ڈال رکھی تھی کچھ اس میں ڈیزیز جیسی بیک سماؤس جیسے کچھ سمٹم تھے پہلے میں نے ان کو دھوپ لگایا اس کے بعد میں نے ان کو پانچ دن فریج میں ڈال کے رکھا تھا تو میں ان فریموں کو اس باکس میں لگا رہا ہوں یہ جو فریمیں ہیں اس میں کوئی بیک سماؤس اب زندہ نہیں بچا ہوگا اس طریقے سے اور یہ دوستو ایک فریم میر پاس اور ہے اس کو بھی میں اسے یہاں پر یہ میں نے اسے لگا دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے لگا رہا ہوں میں اسی طریقے سے آپ ہی گھر میں جب سوار مائے یہ فریمیں مجھے کل ہی لگانی چاہتی لیکن مجھے ٹائم نہیں لگا اور میں نے اس میں فریمیں نہیں لگائی اور یہ میں نے ایک فریم اور خالی جوڑ دی اس میں کیونکہ میں نے ابھی اس میں شیٹ بھی نہیں لگائی ہے تو ایسے ڈال دیتا ہوں تاکہ یہ بوری بھی اچھے سے اس میں ٹک سکے اور یہ ایک فریم میں نے اس میں اور خالی ایڈ کر دی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو فریمیں میں نے اس طریقے سے اس میں لگا دی ہے بہت اچھی طرح سے تو مکھیاں اب ان فریموں پر چڑھنا شروع کر رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی تھوڑی تو اب یہ جو فریمیں لگائی ہے دوستو اب یہ بوری کو ٹکانے میں بھی بہت ہی بڑیا رہتی ہے اندر نہیں تو یہ بوری میں مزہ نہیں آتا ہے یہ ٹکتی نہیں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں مکھیاں اور یہ میں نے ایک اس میں فیڈل بھی لگا رکھا ہے اور میں ان کو ترانت جو ہے یہ میں نے تھوڑا سا شگر سیرف بنایا ہے میں نے اس کو بھی اس میں دے دینا ہے اس طریقے سے میں نے اس میں فیڈنگ بھی ڈال دیا ہے اب دیکھئے فرینز مکھیوں کو گھر بھی مل گیا بیٹھنے کے لئے چھاتے بھی مل گیا کھانے کے لئے شگر سیرف بھی مل گیا تو اب یہ مکھیاں آرام سے اس میں بیٹھیں گی اور اس طریقے سے اگر ایک سائیڈ ہو جاتی ہے مکھیاں تو آپ ان کو ہاتھ سے جو ہے فریموں کی طرف دھکیل سکتے ہیں ایسے تاکہ یہ پر اس فریموں کی طرف جائے کیونکہ ہمارا مقصد ان کو فریم پہ چڑھانا ہے دوستو کئی بار کیا ہوتا ہے جو گھر میں مکھیاں جو لوگ ہائیب سے نکلتی ہے دیوار ہائیب سے نکلتی ہے ان کو فریم میں بیٹھنے کی کوئی خاص آدھت نہیں ہوتی تو آپ ایسی مکھیوں کو ایسے دھکا دے کے تھوڑا فریموں کی طرف بھیج دیں تاکہ مکھیاں فریموں پہ آرام سے چڑھ سکیں تو اب کرتے ہیں اس کو کبر اور جو میں نے اس میں کیونگیٹ لگا رکھا ہے دوستو اس کو بھی ہم چاہے تو اس کو نکال سکتے ایسے فرینڈز اس میں جو رانی آئی ہے وہ آپ کو جیسے میں نے پچھلے کل دکھایا تھا کہ وہ جو سیل تھا اس میں سے یہ نکلی تھی یہ نئی رانی تھی میں آپ کو کل بتانا بول گیا تھا دوستو اس باکس میں جو ہے میں نے جو پرانی رانی تھی وہ ہٹا کے جو لینگ بر کر گھر تھا میں نے اس میں دے دی تھی کیونکہ انہوں نے سیل ڈالنے شروع کی تھے تو میں نے وہ پرانی رانی جو ہے اس میں پہلے ہی اٹا دی تھی اس لئے میں نے اس میں دو سیل رکھے تھے رکھا تو ایک تھا لیکن ایک چھٹ گیا ہوگا تو اس لئے اس میں جو ہے رانی ابھی برکنگ میں نہیں ہے میٹنگ نہیں ہوئی اس کی وہ میٹنگ کے لئے جب جائے گی اس کے بعد جب ایگلنگ سٹارٹ کرے گی اس کے بعد آپ پھر سے کیونکہ گیٹ لگا سکتے ہیں تاکہ مکھیاں آپ کی بھاگی نہ تو اس طرقے سے آپ نے دیکھا کیسے میں نے فریمیں لگائی اور ان کو شگر سیرپ بھی دیا تو اس طرقے سے آپ بھی گھر میں یہ فالو کر سکتے ہیں ایک بار پھر سے چیک کرتے ہیں ان مکھیوں کو فریموں کے اوپر نہیں چڑھ رہی ہے یہ جات ہو رہی ہے لیکن یہ دیکھئے یہ سائٹ سے چڑھنی شروع ہو گئی ہے تو لاسٹ والی فریم میں تو آرام سے مکھیاں چڑھ گئی ہے تو اب دوستو کرتا ہوں میں اس کو بند کیونکہ زیادہ نہیں اس کو چھڑھیں گے اگر ہم ایسے سوارم کو بار بار چھڑھتے رہیں گے تو یہ مکھیاں پھر بیٹھنا پسند نہیں کرتی اور یہ بھاگ جاتی ہیں تو اس کو بند کر دیتے ہیں اور پھر تین چار دن کے بعد نیرکشن پھر سے کریں گے ایسا جو سوارم آتا فرینز اس کا آپ دھیان رکھیں کیونکہ یہ کبھی بھی چھوڑ کے جا سکتا ایسا نہیں کہ میں نے اس میں فریم لگائی اور فیڈنگ دی تو یہ بیٹھ جائے گی یہ فیڈنگ کھانے کے بعد فیڈنگ اٹھانے کے بعد اور ایگلنگ کیون دینے کے بعد بھی بھاگ جاتی ہیں تو جیسا ایسا سوارم آپ کے پاس آ جاتا ہے یا آپ پکڑ کے لاتے ہیں تو جب تک اس میں لاروہ اور فیپا سٹیج نہ جائے تب تک آپ کو ان کا دھیان رکھنا ہے تو اوکے فرینز یہ تھی فریم کیسے لگائیں مدوکھیوں میں جو نئے سوارم آتا ہے اس کے اوپر جو ویڈیو بنا یہ میں نے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ فرینز دکھ پہنچ سکے تو ٹھیک ہے دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے نمشکار